سوال رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جواب ہر مسلمان آقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے ہر مسلمان آقل بالغ مرد عورت پر جو فرض ہے ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گناہگار اور فاسق ہے تو گوہ ہے کہ روزوں کی فرضیت کا انکار کفر کوئی کہا یہ کوئی روزے وزی نہیں ہوتے بھئی یاد ہے وہ کفر اور اگر کوئی کہتا ہے کہ روزے تو فرض ہیں بھئی لیکن کیا کریں منمرضی کی زندگی گزارتا رکھتا نہیں تو یہ فاسق کا گناہگار ہے اگرچہ نابالغ پر نماز روزہ فرض نہیں لیکن عادت ڈالنے کے لیے بلوغ سے پہلے ہی روزہ رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم ہے لہذا بالغوں سے پہلے ہی اس کو روزہ رکھوانے کا نماز پڑھوانے کا حدیث میں آتا ہے سات سال کے بچے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو اور دس سال کے ہو جائیں تب نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو اب پٹائی کر کے کیوں عادت ڈالنے ہیں کیونکہ اب آگے دس سال کے بعد کسی وضع بھی بالغ ہو سکتا ہے بچہ یا بچی ہے لڑکی ہے تو گیارہ سال میں بالغ ہو سکتی ہے تیرہ سال میں بالغ ہو سکتی ہے لڑکا گیارہ بات تیرہ سال میں بالغ ہو سکتا ہے تو لہذا جب پٹائی سے عادت ڈال دی آپ نے دس سال میں تو اب بلوغت کے وقت عادت پڑھ گئی بالغ ہونے کے بعد جب فرض ہو گئی اب چھوڑے گا نہیں اب پختہ ہو گیا اس لئے یہ حکمت ہے اور روزے میں بھی یہی ہے کہ روزہ جو ہے سات سال کا ہو گیا تو اس کو روزے کی عادت ڈالنے کے لئے کبھی روزہ رکھواؤ کوئی بات عادت پڑھے گی تو دس سال کا تو پھر ذہر اور تاقید کے ساتھ اس کو روزہ رکھواؤ تاکہ جو ہے وہ اب بالغ جب ہوگا یا ہوگی تو اس کو روزہ رکھنا آسان اور سہل لگے گا لیکن اگر آپ نے عادت نہیں ڈالی تو وہ روزے کا نام سن کے یہاں جیسے بچے ہیں اتنے نازک کہ روزے کا نام سن کے جان نکل جاتی کہا روزہ سارے دنوں پاگل ہو جاتے ہیں ماں پا بھی کہتے ہیں میری ننی اتنی کمزور سی ہے میری ننی کیسے روزے رکھے گی یہ میرا بیٹا تو بچارہ ہے اسے گپلوسہ رکھتا ہی نہیں ہے بچارہ ہے کوئی بات نہیں پھر ہمیں کہتے ہیں جی کیا کرے بچارہ کیا بچارہ کرے بھئی کوئی نہیں مرتا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بالغ ہو گیا ہے روزہ رکھیں گے مر جائیں گے تو اللہ ایسا حکم ہی کیوں دیتا ایسے کوئی نہیں مرتا عادت ڈالے اسے تربیت اور عادت ہوگی تو بچے شوق سے روزہ رکھیں گے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ سات برس کا ہو جائے تو اسے حکم کرو اور جب دس برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے اگر ضرورت ہو تو مارنا بھی چاہیے اب دیکھو یہ آگے حضرت نے لکھی دی وہ حضرت جو میں نے بیان کی کہ اس کی پیٹا ہے اگر اس میں حضرت ضرورت ہو بڑی اچھی بات کی بلا زود بھی نہیں مارنا چاہیے حدیث میں آگیا دس سال کا ہو گیا تو اباں دنڈہ نے پیٹنا شروع کر دیا اباں نے جوتا اٹھایا بھئی کیا ہوا حضیث میں عمل ہو رہا ہے بھئی عمل کی ضرورت ہو پڑتا نہیں تو کمبخت تب اس کے لگو چپت مارنے کی بھی حدود ہے یہ نہیں پکڑ کے ٹانگی توڑ دو اگر یہ ہاتھ سے مارنا ہے تو یہ جو گٹے کی طاقت اس کی رانوں کے اوپر تھپڑ مارے بچے کی یا پیٹ میں مارے پیٹ پہ یہ 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 مارنا یا اس کی رانوں پہ ران پہ یہ گٹے کی طاقت جتنی بھی آپ کیے یہ بغل نہیں کھلی یوں نہیں مارنا یوں زور سے تھپڑ مو پہ مار دیا اور ہم لوگیں بیماری کہ مو پہ سیدھا تھپڑ نہیں مو تو حدیث میں ایک میں آتا ہے کہ اللہ نے خود یہ چہرہ تو بنایا ہے اور اللہ کیا یہ چہرہ اتنا مکرم ہے کہ بہت برا ہے وہ شخص جو مو پہ تھپڑ مار دیا اس سے جو بچنا چاہیے تو کمر پہ ماریں کمر پہ ماریں یا پران پہ ماریں بچی ہے اسی طرح تو ہاتھ کے گٹے کی طاقت سے ماریں اور اگر چھڑی مارنی ہے تو چھڑی یہ جو انگلی ہے آپ کی انگلی سے موٹی چھڑی نہیں ہونی چاہیے اور یہ اتنے ہاتھ سے لمبی نہیں ہونی چاہیے یہ ایک ہاتھ کی چھڑی ہو اور مارنا کہ اس کو بھی گٹے کی طاقت سے یہ وہ بھی کمر پہ اور یہ رانوں پہ کمر پہ ماری کمر پہ ماری چوتروں پہ مار دی کمروں پہ مار دی رانوں پہ مار دی بس یہ نہیں کہا ایسی جو ہڈی پہ ہماری ہڈی توڑ دی تو اسلام کی پٹائی سے لوگ گھورا جاتے ہیں کہ یار پٹائی نہیں 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 مارنا نہیں بھئی یہ نائن ون کال ہو جائے گی بھئی اسلام نے جو آپ کو مارنے کا جو حدود دی ہیں اس میں تو نائن ون کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں بھئی اتنا تو ایسی جائز ہے مار لو اور آج کل تو پولیس والی اتنے تنگ آگئے ہیں کہ وہ بچارے کہتے مار پی ڈی آر خودی کر کر کے مسئلہ حل کرو نیویارک میں خاص طور پہ اتنی کالیں جاتی ہیں وہ پہلے ہی کہتے بھئی بلکہ سنا ہے کہ وہ میاں بیوی میں پہلے لڑا ہی ہوتی تھی وہ ایک کو لے جاتے تھے یہ میاں نے مارا اب سنا ایسا بنا دیا بعض جوگوں میں کہتے ہیں دونوں ہی چلو اس لئے اپنا بیوی شکایت کرتی ہیں نہ میاں شکایت کرتا ہے کہا تھا پتہ چلتا ہے دونوں کو جانا پڑے گا کیونکہ ہمارے یہاں نیویارک آفیسر ہیں لیفٹرینڈ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب یہ لاؤ چینج کر رہے ہیں کیونکہ یہ میسیوز کرنے لگے میسیوز ہمیں میاں کو تحضی دینے کے لیے بیوی نے کچھ فون کر دیا تو اس لئے تو کہنے کا مقصد ہے یہ اس انداز سے ماریں گے نہ جلد پھٹے گی نہ نشان پڑے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ عادت ڈالنے کے لیے اس لئے نبی نبی رحمت ہیں یہ تربیت کے لیے تو اتنے ہی آپ نے تعدیب کی اجازت دی ہے نبی رحمت ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے پر اتنا ظلم کریں کہ اس کی پٹائی ہو لیکن پٹائی کی طریقے کر حدود ہے تو اسے نماز کے لیے اگر ضرورت ہو تو مارنا بھی چاہیے اسی طرح جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو جتنے روزے رکھ سکتا ہو اسے روزے اس سے رکھوانے چاہیے اب بچے میں طاقت قوت ہے حمت ہے تو اس کو پورا مہینہ نہیں رکھ رہا جو دس روزے رکھ لیے آخری اشرے کے رکھوا لیے درمیان میں رکھا لیے تو ذرا اس کو عادت پڑھیں یا ویکنڈ کے روزے رکھوا دیے سکولوں میں شٹی ہوتی ہے تو ویکنڈ کا روزہ رکھوا دیا سیٹری سنڈے کا روزہ رکھوا دیا یہ فریڈی سیٹری سنڈے کو روزہ رکھوا دیا تو گوہ ہے کہ یہ ایک طرح کی عادت اس کو پڑھنا شروع ہو جائے گی